میں سب انڈسٹری کو یعنی آپ کیونکہ کلوزلی ووچ کر رہے ہیں آپ لوگ سب اکٹھے ہو کر روز بیٹھتے ہیں انڈسٹری کو پرابلم کیا آ رہی ہے تینکیو خان صاحب بسم اللہ الرحمنی خان صاحب پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ڈیڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ حکمران چاہیے جو جو کریڈبل ہوں جب دیکھیں جو ایکانومی ہے ایکانومی بیسیکلی ایک بائی پروڈکٹ ہے امن اور انصاف کا امن اور انصاف ہوگا تو اٹومیٹیکلی ایکانومی گرو کرے گی جہاں بھی امن چلا جائے گا انصاف چلا جائے گا وہاں ایکانومی چلے جائے گی ہمارا علمیہ یہ ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ جیسے ڈیڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ڈیفالٹ تو ہم خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہنے کو بھی دل نہیں چاہتا لیکن پلٹیکلی تو ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں انڈویجلی ڈیفالٹ نہیں ڈیکلیئر کر رہے ہیں ویسے انڈویجلی دیکھیں ہمارے جتنے دنیا میں کلائنٹ ہیں ہم میٹل ریسائکلر ہیں ہم امپورٹ کرتے ہیں ہم ریکسپورٹ کرتے ہیں ان تمام ہمارے ایکسپورٹرز کو یہ علم ہے کہ ہمارے بینکوں کے پاس پاکستانی بینکوں کے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے ہمارے امپورٹر کے پاس جو ہم لوگ ہیں ان کے پاس پاک روپی ہے لیکن ان کے بینک کے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے جس کی وجہ سے پیمنٹس نہیں ہو رہی اور بے تاشا نقصانات ہو رہے ہیں اب اگر اس کے حال کی طرف جائیں سچویشن اوورال انڈسٹری کی کیا ہے یعنی آپ کے پاس گجرا والا میں ایک درجن سے زیادہ قسم کی بڑی انڈسٹری ہیں کدھر کھڑے ہیں سب لوگ اوورال خان صاحب ہمارا یہ حالت ہے کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں ہمارے پاس ٹیلی فون آتے ہیں سفارشیں آتی ہیں پیسے مانگنے والوں کی نہیں ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو روزگار دے دو ان کو کوئی کام دے دو میں سینکڑوں لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جن کے ہزاروں ورکرز تھے اور اس وقت وہ پندرہ پر فرنٹ دس پر فرنٹ لیبر پہ چل رہے ہیں ٹیکسٹائل کی بات کریں فیصلہ باد میں دیکھیں فیصلہ باد میں ابھی ہم جائیں گے گجرہ والا کی اگر آپ دیکھیں تو میٹل کی میں بات کروں تو بے تہاشا لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں پچیس پر فرنٹ تیس پر فرنٹ کام چل رہے ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے آپ کی جو تنظیمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرتی ہیں تو گورنمنٹ آپ کو لیے کیا کر رہی ہے نگوسیشنز ہو رہی ہیں ان سے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ کوئی شخص ہمارے لائی زون میں نہیں ہیں اگر یہ امپورٹ کام کی گئی ہے اگر سٹیٹ بینک نے پیمنٹ سرو کی ہیں کسی نے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ہمیں آن بورڈ لیا ہو کمارڈٹی وائز کہ بھائی پاکستان کی اس وقت سلو مومنٹ میں نیڈز کتنی ہیں کتنے پرسنٹ امپورٹس ہونی چاہیے کتنے پرسنٹ بین کرتے ہیں کتنے پرسنٹ والنٹیری آپ سلو کریں دیکھیں میں بات کو آگے پڑھاؤں گا جیسے ڈیڈی صاحب کہہ رہے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیسی تو بننی چاہیے نا اگر سلو کرنا ہے یا کچھ چیزوں کی ایل سیز اگر پینڈنگ میں ڈالنی ہے تو وہ پولیسی کے تحت ہونا تو آپ کہہ رہے ہیں پولیسی کوئی نہیں ہے کسی نے پوچھا نہیں ہے کسی نے بلائیا نہیں ہے کسی نے آن بورڈ لینا گوارا نہیں کیا تو یہ کیسے ہو رہے ہیں فیصلے بغیر سروے کے بات کیونکہ ہماری حکومت اس وقت کی حکومت تو اور کاموں میں مشغول ہے اور منصوبے ہیں اور چیزیں ہیں پاکستان خدارہ پاکستان رہے گا یہ پلی گراؤنڈ رہے گا یہ سلطنت رہے گی تو یہ سب کچھ رہے گا کوئی وزیراعظم بنے گا کوئی چیف بنے گا کوئی چیف جیسٹس بنے گا میرے جیسے بزنس وین بنے گا تو ایک بات ہم سمجھ لیں میری پھر گزارش میں یہاں کرتا ہوں ہمارے ان اداروں سے جو فیفلہ کن حصیت رکھتے ہیں جو فیفلوں میں اپنی بالکل ایک طاقت رکھتے ہیں کہ خدارہ اس بات پر کنسینسز بنائے دیکھیں اگر یہاں الیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار تمہارا تعلق عمران خان سے ہے شاید اس لیے تم الیکشن کی بات کرتا ہو واحد اور واحد حل ہے کہ سوفٹ ریولیشن آئے کوئی ایسا شخص پاکستان کا آئے جو آ کے مینٹیٹ ہو اس کے بات مینٹیٹ ہو پوپلک لے کر آئے پریکٹ کارفیٹرز باہر ایڈی صاحب نے کہا کہ ہم انرجی کو کور اپ کریں ہم انرجی کی یوٹلائزیشن کام کریں وہ بھائی کوئی بندہ خود مثال بنے دیکھیں نا آپ اس میں یوکرین کی جنگ میں اس شخص نے اس دن سے ان کے وزیرافظم نے فوٹ نہیں پینا ٹائی نہیں لگائی انتشار سے نکلنے کا واحد ہال انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج رہبان خان صاحب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دیکھ تو میں آپ کو اپ تک چاپ سی ٹیک دے دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دے اور وہ جو نلی بلی چینل ہے وہ لگائی جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اوہ یہاں پہ کوئی دو نمری نہیں چلے گی اوہ ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگیں ہم دے دیں اپسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صحفت کی چنگ لڑا ہے پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے